اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ولا له وكل ظلالة في النار أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَالْتَنْزُرُ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ محترم ناظرین فکر آخرت میں آپ کا فرسی استقبال ہے اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں موت کی سختیوں کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے یہ بات رکھی کہ موت کی سختی بہت مشکل ہے آج میں آپ کے بیچ میں یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آدمی جب مرتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو کیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اب ذرا تصور کریں ایک آدمی صرف قبر کا نام سن لے جو زندہ ہو اور اس کو کہے کہ تم قبرستان میں آج سو جاؤ قبر کے اندر نہیں قبرستان میں سو جاؤ تو آدمی کے اندر دھر پیدا ہو جاتا ہے اور قبر کے اندر جہاں پہ نہ تکیہ نہ بستر نہ کولر نہ پنکہ کچھ نہیں وہاں پہ آدمی کو سونا پڑے گا ایک دن جانا پڑے گا ذرا تصور کریں حضرت عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہوگا اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے اور وہ عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی عثمان تو جنتی جنتی بعض جگہوں پہ یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ عثمان اگر اس کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو تجھے نقصان پہنچانے والا نہیں وہ عثمان غنی کے حالت کو ذرا دیکھئے جب عثمان غنی کسی قبر کی اوپر جایا کرتے تھے قبرستان سے گزرتے تھے یا کسی قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی بھیگ جایا کرتی تھی حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے پوچھا آئی عثمان غنی کیا بات ہے جب آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو آپ روتے نہیں ہیں جہنم کی حال لاکیوں کے بارے میں بات کیا جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں گرتے ہیں آپ کسی قبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو کیوں گرنے لگتے ہیں کیا وجہ ہے کہنے لگے اور میں نے اللہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزلیں اگر اس منزل کو آدمی پار کر جائے اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آنے والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی پہلی منزل اگر آسان ہو جائے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزلیں یہ آخرت کی پہلی منزل اگر مشکل ہو جائے تو آنے والی اور منزلیں بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی میں یہی سونچ کر کے روتا ہوں کہ نہ جانے اس پہلی منزل کے اندر میری کیا حالت ہوگی قبر کے اندر کیا حالت ہوگی ذرا تصور کریں غور کریں اس صحابی کو ذرا دیکھیں جس کو جنت کی سرٹیفکٹ ملی ہوئی ہو جو اللہ کے رسول کے داماد ہو جو دنیا کے اندر نیک کام کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہو اس صحابی کے ایسی حالت ہے ذرا تصور کریں قبرستان کے پاس جا کر رویا کرتے تھے ذرا غور کریں محترم ناظرین سونچیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں کبھی توفیق ملتی ہے جانے کی بازار سے فرصت نہیں کام سے فرصت نہیں گھر سے فرصت نہیں بیوی بچوں سے فرصت نہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُزَكِّرُكُمُ الْمَاوْتِ تُزَكِّرُكُمُ الْآخِرَمُ یہ موت کو یاد دلاتی ہے اور یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے اور ایسی قبروں کے پاس جایا کیجئے جہاں پہ بلکل سنسان ہو ٹوٹی پوٹی قبریں ہو ہڈیاں دکھ رہی ہو تب لگے گا آپ کو سوچیں گے کہ یہ قبر والے کل تو میرے جیسے تھے آج ان قبر والوں کے حالت کیا ہو گئی ہے تب سمجھ میں بات آئے گی مجھ سے پہلے یہ لوگ جب دنیا کے اندر تھے یہ بھی تو جوان تھے یہ بھی زمین کے اندر چلا کرتے تھے یہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے یہ بھی گھروں کے اندر موجود تھے یہ بھی عیش و آرام کیا کرتے تھے لیکن آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے ذرا دیکھو ان کی ہڈیوں کو ذرا دیکھو ان کے سر کو ذرا دیکھو ان کے جسم کو ذرا دیکھئے کیسی حالت ہو گئی ہے جو بڑی مہنگی مہنگی کپڑے پہنا کر دا تھا آج اس کے جسم میں کوئی کپڑا ہی تک نہیں ہے ایسی حالت اور قبر کے اندر اس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریعی حدیث حضرت براہ ابن عزیب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انساری کے جنازے کی نماز میں ہم لوگ تشریف لے گئے اور ہمارے ساتھ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی قبر تیار کی جارہی تھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رکھ ہو کر کے بیٹھ گئے ہم بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردہ گردہ بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں کے پر پرندے بیٹھ گئے ہیں بلکل خاموشی رسول کے احترام وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑت ایک تنکہ تھا جس سے زمین کو قرید رہے تھے قرید رہے تھے کوئی سوچ رہے تھے اور قرید رہے تھے اچانک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے اور زمین کی طرف بھی دیکھ رہے آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا پھر نیچے کو دیکھا پھر اوپر اٹھایا پھر نیچے کو دیکھا تین مرتبہ یہی کام کیا آپ نے اور اس کے بعد کہنے لگے یا ایوہ الناس آئے لوگوں تم عذاب قبر سے پناہ طلب کرو عذاب قبر سے تم اللہ سے پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو جب کوئی مرتا ہے کوئی انتقال ہوتا ہے اس کو جب قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے قبر کے اندر جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد جب اس کے گھر والے واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی جودیوں کی آواز یہ سنتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر کے بیٹھا دیتے ہیں وہ آدمی نے کوکار ہوتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا ما دینو کا من نبیو کا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ کر کوئی اس کو بیٹھا کر کے سوال کرتے ہیں اور باز حدیثوں میں یہاں تک بھی آیا ہوا ہے کہ جب اس کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت مغرب کا وقت ہونے لگتا ہے اثر کے وقت ختم ہونے والا رکھتا ہے اور یہ سورج جھلنے والا ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو اگر نیکوکار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے نماز چھوٹ رہے ہیں مجھے نماز پڑھ لینے دو اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارے دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من نبی کا تمہارے نبی کون ہے وہ جواب دیتا ہے اشہدو انہ محمد انہ بدوہو ورسولو گوائی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں ذرا اس جملے کو ذہن کے اندر بیٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کتنا غفور و رحیم ہے کتنا اپنے بندوں کے پر رحم کرتا ہے ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا بندوں قبر کے اندر تمہیں یہ یہ سوالات کیے جائیں گے آج آپ کا ٹیچر کتنوں بھی آپ سے محبت کرتا ہے کتنوں محبت کرتا ہے آپ کو سوال بتائے گا آپ کو بہت چاہتا ہے ہر بات پر آپ کو شاباسی دیتا ہے لیکن امتحان کے وقت آپ کو سوالات نہیں بتائے گا وہ ذرا دیکھئے اپنے رب کو اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا میرا بندہ جب تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل کے اندر آئے تو تو اسے یہ یہ میں سوالات کروں گا یہ یہ پوچھوں گا یہ کوششن ہے اس کا انصر تم جواب ڈھونڈ کر کے لاؤ اس کے بارے میں تم سوچ کر کے آنا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ کی بندے آئے اللہ کی بندے ذرا اس کھڑکی کے اندر سے جھانک کر کے دیکھو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کرتا رسول کو نہیں مانتا اللہ کی اوپر ایمان نہیں لاتا اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اخلاق حسنہ کو پیش نہیں کرتا تو تمہارا ٹھکانہ ادھر ہوتا یہ جہنم کے آگ کو ذرا دیکھو کس طریقے سے غزمناک ہے ذرا جہنم کے آگ کو ذرا دیکھ لو اس کے بعد پھر فرشتے دوسرے جگہ کھڑکی کو کھولتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں یہاں سے جھانکو وہ آدمی جب وہاں سے جھانکتا ہے تو اسے جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہے فرشتے ان سے کہتے ہیں آئے اللہ کی بندے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہی پہ تم کو جانا ہے پھر خوشبو جنت کی آنے لگتی ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے اندر وہ آدمی سو جاتا ہے اور آرام سے اس کو کوئی پریشان کرنے والا بھی نہیں پہنچتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے من رب کا ما دینو کا من نبیو کا اس سے سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کی جواب میں کہتا ہے آہا اللہ آدمی میں نہیں جانتا ہوں کہا جاتا ما تقولو فی حضر رجل اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ کہتا قولو ما یقول الناس وہی میں کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے مجھے کوئی پتا نہیں ہے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی اس کے لئے دکھایا جاتا ہے اگر تو دنیا کے اندر نے کو کام کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا لیکن تو نے تو دنیا کے اندر نے کام نہیں کہ اللہ کی نفرمانی کرتا رہا نماز چھوڑتا رہا زکاة نہیں دیا روزے نہیں رکھے گناہ پہ گناہ کرتا رہا موت آگئی قبر کے اندر اب تم آ چکے ہو سنو اب تم یہ دیکھو یہ تو جنت کے اندر تم چلے جاتے اگر نیک عمال کرتے لیکن تم نے ایسا عمل نہیں کیا اب دوسری کھڑکی کھولی جاتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے یہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس کے لئے اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھا دو محترم ناظرین ذرا سوچئے آگ کا بچھونا آپ نے کبھی غور کیا آگ کی چنگاری آپ اپنے ہاتھ میں لے کر رکھئے رکھ سکتے ہیں کتنا منٹ کوئی آدمی کہے گا آگ کے چنگاری کو آپ اپنے ہاتھ کے اندر رکھئے میں آپ کو ایک ہزار دوں گا دو ہزار دوں گا دس ہزار دوں گا آپ اس کو دس منٹ پکڑ کر کے رکھ دیجئے آپ پیسہ کو لات مار دیجئے گا نہیں اس آگ کو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے سسٹینائن گنا زیادہ ہے اس آگ کو بچھا دیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا جائے گا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ ایسا ہوگا جو نہ سنے گا نہ دیکھے گا نہ بولے گا بس حدیث میں یہ آتا ہے کہ نہ وہ بولتا ہے گونگا فرشتہ ہوگا اور اندہ فرشتہ ہوگا اور اس کو لوہے کا ایک ہن تھوڑا دے دیا جائے گا اور وہ ہن تھوڑا ایسا ہوگا کہ اگر اس ہن تھوڑے سے پہاڑ کی اوپر بھی حملہ کیا جائے پہاڑ کی اوپر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس فرشتے سے کہا جائے گا اس کو ایسی مارتے رہو اب ظاہر سی باتیں جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو اس آدمی کو جمارے گا تو وہ بھی تو چکنا چور ہو جائے گا اس کے کہانے ختم ہو جائے گی اس کو پھر زندہ کیا جائے گا پھر اس کو مار پڑے گی یہ مارتا چلا جائے گا فرشتہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلسلہ کیا جائے گا اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبر کے عذاب سے بچنے کے اللہ سے دعا مانگو تاکہ تم قبر کے عذاب سے بچ سکو عذاب قبر برحق ہے سچے ہو کر کے رہے گا ذرا دیکھئے اس صحابی کو اتنے جریل قدر صحابی جن کے انتقال کے وقت عرشبی حرکت میں آگیا سعاد بن اماز کا نام آپ نے سنا ہوگا جب ان کے انتقال کا وقت آیا جب ان کے روح نکالی گئی تو عرش ہلنے لگا عرش حرکت میں آگیا اور اسمان کی سارے دروازے کھول دئیے گئے ان کے لئے ان کے جنازے کے نماز میں ستر ہزار فرشتے نے جنازے کے نماز میں شرکت کی فرشتوں نے اور جانتے ہیں فرشتہ گناہ نہیں کرتا ہے فرشتوں نے ان کی جنازے میں آ کر شرکت کے ان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے میں تشریف لے گئے قبر کے اندر میت کو رکھا گیا حضرت سعاد بن اماز کی بوڈی کو قبر کے اندر رکھا گیا اوپر سے مٹی ڈالی گئی اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی کے لئے آپ نے دعا کی اور اتنی دعا مانگی صحابہ کرم بعد میں پوچھتے اللہ کے نبی آپ ان کی اتنی لمبی کیوں دعا مانگی حالانکہ آپ تو فرما رہے تھے کہ ان کی جنازے کے نماز میں اتنے لوگ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے لوگ آئے اور عرش جنبشنا گیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعاد بن اماز ایسے شخص ہے جن کی جنازے کے نماز میں ستر ہزار فرشتوں نے شرکت کی ہے جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے جن کو قبر کے اندر ڈالنے کے بعد قبر مل جاتی ہے اور قبر ملتی ہے اور ان کی پسلی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے میں دعا کرتا رہا دعا مانگتا رہا یہاں تک کہ قبر کو کشادہ کر دیا گیا محترم ناظرین ذرا تصور کریں ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ للمجمعین کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو ذرا بتائیے ہم لوگ قبر کے اندر کیسے سوئیں گے کیسے قبر کے اندر رہیں گے کیسے قبر کے اندر ہماری زندگی گزرے گی آج ہم اپنے گھر کے اندر لائٹ اگر چلی جائے بجلی چلی جائے تو ہم بغیر پنکھے کے سو نہیں پاتے ہیں گرمی کے موسم میں ذرا دیکھئے تھنڈ کے موسم میں ذرا دیکھئے تھنڈ کے موسم میں اگر ہمارے پاس اوڑنے کے لیے نہ ہو بچھانے کے لیے کپڑے نہ ہو تو ہمیں نید نہیں آتی ہے تھنڈ کے مارے ہم پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کے موسم میں اگر کھولا روم و پھر بھی سو نہیں پاتے ہیں مچھڑ کاٹتا ہے تکلیفیں پہنچتی ہیں ذرا بتائیے قبر کے اندر سانپ بھی ہوں گے بچھو بھی ہوں گے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر بچھو بھی سانپ بھی یہ ڈسیں گے اور اتنے زہریلے سانپ اتنے زہریلے سانپ اگر وہ سانپ دنیا کے اندر ایک بار پھونک مار دے تو یہ دنیا تباہ ہو برباد ہو جائے یہ دنیا ختم ہو جائے یہ دنیا فنا ہو جائے درات تصور کریں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا آپ وہاں سے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتنے سعی بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو خبریں تم دیکھ رہے ہو ان قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان قبروں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اور وہ گناہ کیسے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو آزاد دیا جا رہا ہے وہ پیشاپ کے چھیٹے سے بچتا نہیں تھا نہیں بچتا تھا اور دوسرا یہ ہے وَقَانَ يَمْشِبِ النَّمِيمَ اور دوسرا وہ ہے جو غیبت کیا کرتا تھا جو ادھر کی بات ادھر کہا کرتا تھا ذرا تصور کریں زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے زبان کے اوپر جیسا چاہیں ویسا استعمال اپنی زبان کو کرلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر بھی عذاب ایک مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا ہیں ایک ایسا آدمی آنے والا جو کی جنتی ہے لوگوں نے کہا اچھا جنتی ہے کون آدمی ہے کیسا ہے ذرا دیکھیں تو دنیا کے اندر ہے اور جنتی اور نبی کہہ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ان ساری صحابی خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں ان کے بائے ہاتھ میں جوتا ہے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں ان کی جسم سے داڑی سے ان کے وضو کے پانی ٹپک رہے ہوتے ہیں بیٹھ گئے سب نے دیکھا کہ ہاں دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دن میں تمہارے پاس ایک احساد میں آئے گا جو کہ جنتی ہے لوگوں نے دیکھا کہ وہی ان ساری صحابہ خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں تیسری دن کی بھی بات ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو سنو ابھی تمہاری درمیانے احساد میں آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے صحابہ کرام صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی ان ساری صحابہ اسی حالت خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں مجلس ختم ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھر کے طرف نکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے کلنا شروع کر دیتے ہیں ذرا تصور کی جس منظر کو ذرا ذہن کے اندر رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور دور جانے کے بعد ان کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے گھر کے اندر مجھے مہمان بنائیے گا وہ کہتے ہیں ہاں بڑی خوشی کے بات ہے ارے مہمان آئے تو برکت آئی چلیے کوئی بات نہیں ہے آج ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو ٹینشن ہو جاتا ہے ٹینشن پہلے کے لوگ مہمان نوازی کس طریقے سے کیا کرتے تھے چلیے جتنا دن تک رہنا ہے آپ ہمارے یہاں رہیے انساری صحابے ان کو لے کر کے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں تین دن تک رہا تین دن تک اور میں ان کے عمل کی پر غور و فکر کرتا رہا کہ یہ کون ایسا عمل کرتا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دیئے دنیای کے اندر جنت کی سٹیفک کر دے دیئے بہت غور و فکر کرنے کے بعد تین دن کے بعد انہوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا اس آدمی انساری صحابے نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو کہنے لگا میں یہ دیکھنے کے لئے آیا ہوا تھا کہ تم کونسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دیئے لیکن تین دنوں تک میں آپ کے گھر میں رہا میں نے کوئی ایسا عمل دیکھا ہی نہیں نماز تم پڑھتے ہو نماز میں میں بھی پڑھتا ہوں رات میں تحجد کے نماز ادا کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں اور اسی طریقے سے پنجھ گانا نماز آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت کرتے میں بھی کرتا ہوں لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت کیوں دیئے کہنے لگا کہ میں تو نہیں کہتا لیکن جب تم پوچھ رہے ہو تو سنو مجھ کو شاید کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیئے تو جنت کی بشارت اس وجہ سے دیئے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں ذرا تصور کریں آج ہماری زبان کہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کنٹرول کے باہر ہے ہم اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی لوگوں تم اپنی زبان کی اور شرمگاہ کہ مجھے زمانت دے دو گیرنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گیرنٹی دیتا ہوں اس زبان کے وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے آئی مسلمانوں آئی مسلمانوں میماؤں بہنوں سنو غور سے سنو اپنی زبان کی اوپر کنٹرول کرو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اقبائی بن عامر آنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی آپ نے فرمایا امسک لسانک اپنی زبان کی اوپر کنٹرول کر تجھ کو نجات مل جائے گی مسلمانوں ذرا تصور کریں قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے زبان کی وجہ سے اور آدمی اگر پیشاب استنجا وغیرہ سے نہیں بچتا ہے اس کے چھیٹے سے نہیں بچتا ہے تو اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے محترم ناظرین میرا وقت ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین رب العالمین ہم اس دنیا کے اندر اکیلے روم میں رہنے سے ڈرتے ہیں اس قبر کے اندر ہم کیسے رہ پائیں گے اللہ اس قبر کو ہمارے لئے اللہ آرام دے جگہ بنا دے ہمارے لئے کشادہ کر دے اس قبر کو ہمارے اللہ جنت کی جنت کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین جو لوگ قبروں کے اندر متفون ہیں اللہ انہیں کربر کربر جنت نصیب اتا فرما جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں قبر کے اندر دفن ہیں پتا نہیں ان کی حالت کیا ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بھی اللہ ان کی قبر کے اندر اللہ تو اپنے رحمت نازل کر دے جنت کی کھڑکی ان کے لئے کھول دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کہنے سننے سے زیادہ عامل کرنے کے توفیق اور یہ سوچیں کہ اس قبر کے اندر ہمیں جانا ہے اس قبر کے اندر رہنا ہے جہاں پہ آدمی یوں ہی زندہ سو نہیں سکتا ہے مچھڑ کاٹتے ہیں ترہ ترہ سے تکلیف پہنچتی ہے آج اپنے روم کے اندر آدمی نہیں سو سکتا ہے مچھڑوں جب پریشان کرتا ہے تو مچھڑانے وغیرہ لگا کر کے زندگی گزارتا ہے وہاں پہ نہ مچھڑانی نہ تکیہ نہ کولر نہ بستر کچھ نہیں ذرا تصور کرو محترم ناظرین اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ